ٹیکسی میں کمارے ہو آپ کو وہ ٹارگٹ دیتے ہیں تیس پرسن پینتیس پرسن فورٹی پرسن آپ دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار تک ان کا تیس سے لے کے پینتیس پرسن تک ٹارگٹ ہوتا ہے ہارڈ ریور کا یہ پینتیس پرسن تیس پرسن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا سیلی پیکج ہے اگر دس پرسن پر آپ کام کرو گے دس ہزار پر کام کرو گے سوری تو آپ کا تیس پرسن سیلی نکلے گی دس ہزار سے نیچے کام کریں گے ٹونٹی ٹونٹی فائی پرسن سیلی نکلے گی جیسی آپ کا ٹارگٹ اوپر ہوتا جائے گا تو آپ کی سیلی اس ساب سے بڑھتی جائے گی یعنی کہ پندرہ ہزار کا آپ نے مثال کام کی ہے پانچ سوپار ڈے کا بھی آپ نے کام کی ہے تو پندرہ ہزار درم بنے آپ کا اسلام علیکم جی ویلکون ٹو مرادہ نیو لوگ امید کرتا ہوں کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھا ہوں آپ کے دعاوں کے صدقے جی جو آپ ہماری دعا کرتے ہیں جی تو میں کافی کومیٹس دیکھتا رہتا ہوں جی آپ کے ویوز ویوز بھی دیکھتا رہتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ ہمارے کون سب بھائی کیا سوالات کر رہے ہیں جو جو ویڈیو میں زیادہ سوالات ہوتے ہیں تو پھر میں اس حساب سے ویڈیو بنا دے تو آپ لوگوں کے لئے آپ کی سہولت کے لئے تاکہ ون بی ون آپ کو بتانے سے بہتر ہے کہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں جس میں آپ کو ساری نولیج مل سکے تو ہمارے بھائی ابھی زیادہ سوالات کرتے ہیں کہ لیموزین بہتر ہے کہ ٹیکسی بہتر ہے تو میں جو جو مجھے آئیڈیا جو مجھے بہتر لگتا ہے تو وہ فریشر بندے کے لئے وہ کون سی پلیٹ فارم اچھا ہے تو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جی ٹیکسی کے حوالے سے کہ لیموزین میں آنا چاہیے کہ ٹیکسی میں آنا چاہیے جن کے پاس بجٹ نہیں ہے جو یعنی کہ خالی ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ٹیکسی شعبے میں کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لئے ویڈیو بڑی مفعید مند ہوگی اور بہت ہی انفورمیشن ملے گی ان کو تو آپ دیکھیں جی لیموزین اور ٹیکسی میں بلکل ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ ٹیکسی میں آپ نے جوب کرنی ہے جی یہاں پہ آپ نے آپ نے خود سیلف اپنا ہوں لیموزین میں آپ نے بہت زیادہ کام کرنا ہے اور ٹیکسی میں آپ نے جوب کام کرنا ہے تو بہتر یہ یہ کہ آپ جوب کام کریں کیونکہ پہلے آپ کا ایکسپیرنس ہو جائے گا آپ کے روڈ کے ایکسپیرنس بن جائے گا آپ کو اور ٹیکسی لائن میں یہ ہے کہ آپ بہتر اننگ کما سکتے ہیں لیموزین کی نسبت لیموزین میں یہ ہے کہ لیکسز کار ہوتی ہے اوبر کریم کے اوپر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو پوائنٹ ڈونڈنے پڑتے ہیں پوائنٹ کہاں سے بہتر ہے کہاں سے نہیں بہتر تو اس میں آپ کو سیکھنے کے لیے کافی ٹائم لگ سکتا ہے پیریٹ دونوں کا برابر سیم سیم ہے آپ کی جوائننگ سیم سیم ہوتی ہے آر ٹی ٹریننگ بھی سیم سیم ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ٹیکسی جوائن کریں تاکہ جس میں آپ کو بینیفٹ مل سکے اب بینیفٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ ویڈیو میری پوری گھوڑ سے دیکھئے گا تو آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی ہاں تو بھائی پوچھتے ہیں ہم نے ٹیکسی جوائن کرنی ہے تو اس کا پروسیجر کیا ہے کیسے کرنا پڑے گا ہمیں خود آنا پڑے گا کہ وہی سے میں ویزا مل جائے گا اس میں دو اپشنیں اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو دبائی کے اندر موجود ہے جو آپ کا دوست ہو ریلیٹیو ہو کوئی بھی رشتدار ہے اس کو آپ کمپنی کے آفیس میں بھیجیں آپ اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کریں اپنی کنٹری کی آئی ڈی سینڈ کریں اپنے پاسپورٹ کی فرنٹ پیج کی اور سائن والی اور وائٹ بیک گرونڈ آپ کی جو پکچر ہے وہ اس کو سینڈ کریں وہ ڈاکومنٹ لے کے تو آپ کا وہ جائے گا کمپنی کے اندر کمپنی ان کو بتائے گی ہم پانچ ہزار آپ سے ایڈوانس لیں گے ویزے کا ویزے کا لیسنس کا اور آٹی اے کارڈ کا ٹوٹل آٹھ ساڑھے آٹھ ہزار پیسٹ ہے جی ٹیکسی کی جوائننگ کی ساڑھے آٹھ ہزار درم میں بات کر رہا ہوں کیونکہ کچھ بھائی بولتے ہیں یہ پیسے ہیں کہ کنٹری کے حساب سے میں آپ کو درم کی بات کر رہا ہوں آپ دیکھنا ہے کہ کتنے بنتے ہیں اپنی پنی کنٹریوں میں تو ساڑھے آٹھ ہزار درم وہ آپ سے لے گی اور کمپنی کونسی ہے جی یہ دبائی کے اندر ہے جی الکوز الکوز ایریہ میں کارس کمپنی یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں باقی کمپنیوں کا ریٹ ڈیفرنٹ ہے ان کے ویزے بھی ڈیفرنٹ ہے ان کے پیکج بھی ڈیفرنٹ ہے تو یہ سب سے فاسٹر کوئی کمپنی ہے جو آپ کو جلدی روڈ پہ لے کے آتی ہے کیونکہ ان کے پاس گاڑی ایکسٹرا کھڑی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو جلدی سٹیپ بے سٹیپ کرنے کے بعد جو آپ کا پروسیجر ہے وہ کمپلیٹ کروا کے تو آپ کو روڈ پہ لے کے آتے ہیں جو میرا آئی ڈی ہے باقی بھی کمپنی ہیں ایک دبائی ٹیکسی بھی ہے عربیہ ٹیکسی بھی ہے میٹرو ٹیکسی بھی ہے چار پانچ کمپنی ہے کے برینڈ ہیں یہاں پہ لیکن کارس ٹیکسی جو ہے وہ بہترین کمپنی ہے اور بہترین پیکج بھی دیتی ہے آپ پیکج اس میں کیا کیا ہیں جی سب سے پہلے آپ کا ساڑھے آٹھ ہزار کا ویزا ہوگا جی اینڈ آٹ بھی اسی کے اندر ہوگا آپ ویزر پہ آ جائیں تو آپ کو ویزر پہ یہی ڈاکومنٹ جو میں نے بتایا یہ آپ کو لے کے جانے پڑیں گے اگر آپ باہر کے ملک میں ہو کسی اور ملک میں ہو تو وہاں سے آپ کو بھی ویزا مل جائے گا اور جیسے ہی آپ یہاں پہ انٹر ہوں گے آپ کا میڈیکل ہوگا میڈیکل کے بعد آپ کی ایمرس ہیڈی ہوگی آپ نے کوئی پیسہ نہیں لگانے آپ نے صرف وہی پیکج کے اندر یہ سارے کام کرنے ہیں اس کے بعد آپ کا ہوگا روڈ لنک ٹیسٹ روڈ لنک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے جی وہ انگلیش کے اندر ہوتا ہے آپ کو لینگویج سیلیکٹ کرنے کی وہاں پہ کوئی ضرور نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پہ آپشن ہے صرف انگلیش ٹیسٹ ہوتا ہے اور اتنا ہارڈلی وہ نہیں ہے ہنڈرڈ میں سے آپ نے ففٹی پرسنٹ بھی مارک لے لیے تو آپ پاس ہو تو وہ اتنا ہارڈ نہیں ہے لیکن آپ کو شرط یہ ہے کہ بلکل بھی پڑھنا نہ آتا ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے آپ کو یہاں پہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو انگلیش سمجھ میں آ رہی ہو کہ آپ کو وہ کیا لکھا ہوا ہے اس حساب سے آپ کو آنسر دینی ہے یعنی کہ ایک کوئسٹن ہوتا ہے تو اس کے چار نیچے کوئسٹن ہوتے ہیں چاروں میں سے ایک آنسر ہوتا ہے تو وہ اس آئی ڈے کے مطابق آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ بہت ایزی ہے اگر جو بندہ پڑھا لکھا ہوا ہے اور اس میں آپ نورمل بھی اس میں پاس ہو سکتے ہیں کولفیکیشن کوئی اتنی ہار نہیں ہے کہ کولفیکیشن آپ کی ہائی ہو تو پھر یہ آپ جوئن کر سکتے ہو بس اتنا یہ کہ بات آپ کو سمجھانی چاہیے رول لنگ کے بعد جی آپ وہ سمیٹ کریں گے اپنی کمپنی کے اندر جا کے وہ کمپنی آپ کو پھر آ دے گی جس لیسنس نہیں ہے تو لیسنس کے حوالے سے پھر آپ کو ٹریننگ دے گی آپ کا سکول میں ایڈمٹ کروائیں گے کوئی بھی سکول ان کے نزدیک ہوگا جن کے ساتھ ان کا پیکٹ چل رہے ہیں تو وہاں سے آپ نے کلاسی لینے شروع کر دینی ہے جب آپ کا لیسنس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ نے آٹی کلاسیز لینی ہے آٹی کلاسیز کا پروسیجر تکیبن پندرہ سے بیس دن ہے وہ لیسنس کے اوپر آپ کے یہاں ہے کہ وہ آپ پندرہ دن میں لیتے ہو بیس دن میں لیتے ہو ایک ماہ میں لیتے ہو دو ماہ میں لیتے ہو وہ آپ کی اپریٹیگ ہے نئے بندے کے لیے اگر پرانا بندہ اگر لیموزین میں کوئی آنا چاہتا تو اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہو جا کہ میری ویڈیو دیکھ سکتا ہے تو یہ آج ٹوپنگ ہمارا ٹیکسی کے اوپر ہے تو میں اس لیے ٹیکسی کا ہی بتاؤں گا تو جی آپ کو لیسنس میں فیل ہو گئے پھر آپ کے بعد آپ کی آٹی کلاسیز ہوں گی آٹی کلاسیز کے بعد آپ بالکل ریڈی ہیں جی ٹیکسی کے اوپر بیٹھنے کے لیے اب آپ کے اوپر آٹسٹیننگ بیلنس ہے جی تین ہزار ساتھ سو کیونکہ آٹھ ہزار پانچ سو کا آپ کا ویزا لگا تھا اور ان میں سے آپ کو پھر آپ نے کروانی ہے جی آر سوری میں ایک بات بھول گیا سی ای ڈی رپورٹ اور آئی ٹیسٹ یہ بھی آپ کو لازمی کروانے ہیں سی ای ڈی رپورٹ کے مطابق کے آپ کے اوپر کوئی دریاں پر پہلے کوئی کرائم تو نہیں کیا آپ نے دبائی کے اندر کوئی آپ آن لیگل ایکٹیویٹی میں شامل تو نہیں تھے تو وہ بھی رپورٹ ہوتی ہے جی دو سو سیر بے کی تو وہ بھی آپ نے لازمی کروانی ہے اور دو ایک سو سیر بے تقریباً آپ کے آئی ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی آر ٹی اے کے ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پہ گلاسز وغیرہ کی شوپس ہوتی ہے وہاں پہ آر ٹی اے پروو لکھا ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ نے کروا سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں بھی لازمی ہیں اس کے اندر ایڈ کروانی ہے اس کے بعد پھر آپ کا میڈیکل ہوگا آر ٹی اے کے لیے آر ٹی اے میں آپ نے جانا ہے جو آر ٹی اے کا کارڈ ہوگا اس میں آپ نے میڈیکل کروانا ہے میڈیکل کروانے کے بعد پھر وہ آپ کو آر ٹی اے کارڈ کی طرف بھیجیں گے وہاں سے آپ آر ٹی اے کمپلیٹ آپ کا ہو گیا ماشاءاللہ اب لوگ دوست پوچھتے ہیں جی آر ٹی ٹریننگ میں کیا کیا لکھا ہوتا ہے جی کیا کیا سوالات ہوتے ہیں تو وہ جو آپ نے روڈ لنک ٹیسٹ فرسٹ میں دیا ہے وہ اسی کے مطابق سکول کے اندر وہی سوالات ہوتے ہیں تیس سے پینتیس سوالات ہوتے ہیں جس میں آپ نے پچیس سے اٹھائیس سوالات پورے کرنے ہوتے ہیں اور سوالات میں اگر آپ پاس ہوگے تو آپ پاس ہو یہ پانچ بار ٹرائی ہوتی ہے آپ کی اگر آپ پہلی دفعہ فیل ہوگے آر ٹی میں نو ایشو دوسری بار تیسری بار چوتھی بار پانچ لاسٹ ٹرائی ہوگی آپ کی اس کے بعد پھر آپ کو نئے سیرے سے کلاسز لینی ہوگی آر ٹی کے ٹریننگ کی تو امید ہے کہ آپ پانچ ٹرائی میں نکل ہی جائیں گے تو اس کا کل پروسیجر جو ٹوٹل ہے وہ تقریباً تین سے چار ماہ پانچ ماہ بھی لگ سکتے ہیں لیکن آپ اپنا چھ ماہ ذہن میں رکھئے کہ ٹیکسی جوائننگ کے لیے آپ کو چھ ماہ پروپر تیار ہو کے رہنا ہے مائنٹ کے لیے اس سے پہلے آپ نکل سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا چھ مہینے لگ سکتے ہیں تو لیموزین کے لیے آپ دو سے تین ماہ میں نکل جاؤ گے کیونکہ آٹی اے لیسس اور یہی شکریر ہوئی ہیں تو آپ کمپنی کی ٹیکسی گاڑی لے کے انٹر ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کو اپنی پاس سے پاکٹ سے پیسے دینے ہیں اور ٹیکسی میں آپ نے کما کے کمپنی والوں سے لینے ہیں تو اس میں آپ نے کیسے لینے ہیں اس میں آپ نے کمانے ہیں کمپنی کو دو سو دھنم یا دھائی سو دھنم پر سے دینا ہے اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں دینا یہاں پر பراؤل بھی آپ نے اپنی پاکٹ سے دینا ہے سالک بھی پاکٹ سے دینا ہے آپ نے ارننگ کما کے کمپنی کو دینے ہیں اگر آپ نے ایکسٹر کریا ہے تو پھر اس ساب хозя som کو پیسے ریٹرن ملے گئے تو وہ میری ویڈیو بنی ہی آلڈی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوتل جوائن لیموزین تو اس کے بعد جی آپ آگے جی ٹیکسی میں ٹیکسی کا آپ کا ماشاء اللہ ہو گیا پیریڈ کمپلیٹ اب جی آپ بیٹھے ہو ٹیکسی میں کمارے ہو آپ کو وہ ٹارگٹ دیتے ہیں تیس پرسن پینتیس پرسن فورٹی پرسن آپ دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار تک ان کا تیس سے لے کے پینتیس پرسن تک ٹارگٹ ہوتا ہے ہارڈ ڈریور کا یہ پینتیس پرسن تیس پرسن میں سے لے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کا سیلی پیکج ہے دس پرسن پر آپ کام کرو گے دس ہزار پر کام کرو گے سوری تو آپ کا تیس پرسن سیلی نکلے گی دس ہزار سے نیچے کام کریں گے ٹونٹی فائی پرسن سیلی نکلے گی جیسی آپ کا ٹارگٹ اوپر ہوتا جائے گا تو آپ کی سیلی اس طرح سے بڑھتی جائے گی یعنی کہ پندرہ ہزار کا آپ نے مثال کام کیا ہے پانچ سو پار ڈے کا بھی آپ نے کام کیا ہے تو پندرہ ہزار درم بننا آپ کا اب اس میں چھوٹی جو کیا ہے جی چھوٹی ہم کر سکتے ہیں ٹیکسی میں کہ نہیں آپ کا ٹارگٹ اگر آپ کا پورا ہو گیا ہے پندرہ ہزار درم آپ کا پورا ہو گیا اگر آپ نے بیس دن میں کر لی ہے یا پچیس دن میں کر لی ہے یا چھبیس دن میں کر لی ہے تو وہ آپ نے دیکھنا ہے بھی میں چھٹی کروں کہ ہمیں ٹارگٹ کے نیچے تو نہیں چلا جاؤں گا اور زیادہ تو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنین ایسی پولیشی بھی نہیں ہے تاکہ آپ چھٹی بھی کرلو تو آپ کا ٹارگٹ نزید نہ ہو تو زیاری بات ہے ہر بندہ یہاں پہ کمانے کے لیے آئے ہو وہ بولتا ہے کہ یار میں کاروباری کروں اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ اس میں چلتی ہیں دو شفٹ بارہ گھنٹے کی اور بارہ گھنٹے کی چار سے چار اور پانچ سے پانچ یعنی کہ دو شفٹیں چلتی ہیں اگر آپ چار سے چار والے کمپنی ہیں کرنا چاہتے ہیں تو چار سے چار کریں اے ایم اور پی ایم کی بات کر رہا ہوں اگر نائٹ میں کرنا ہے تو پانچ سے پانچ ہوگی رات پانچ سے صبح پانچ بجے تک تو یہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ہارڈ ورک کرنا ہے اب لیموزین میں کیا ہے کہ لیموزین میں آپ نے صرف آن لین کام کرنا ہے اور ٹیکسی میں کیا ہے کہ آپ کو روڈ سے سواری پکڑ سکتے ہیں روڈ سے پوائنٹوں سے مولوں سے میٹروں سے کی در بھی کوئی کشمر کھڑا ہے تو آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایزی ہے ذرا یہ جو لیموزین کا کام ہے یہ تھوڑا سا ڈیفیکل کا ہے کیونکہ اس میں آپ ایکسپیرنس آپ کو چاہیے تو ابھی آپ کی آگے جی سیلری مثال کے طور پر آپ نے پندرہ ہزار کا کام کر لیا آپ کا تھرٹی فائی پرسنٹ آپ کی سیلری نکلی اس میں سے آپ نے کوئی فیول نہیں دینا کوئی سالگ نہیں دینا وہ سب کچھ کمپنی کا ہے صرف اور صرف فائن آپ نے دینا ہے تو اس کے بعد اگر کمپنی پہلے پیکج دے رہی تھی پر منت تین سو کا جب آپ انڈر ٹریننگ جا رہے ہوں گے اگر آپ کے پاس خرچہ نہیں ہے تو آپ تین سو پر منت وہ پہلے کمپنی دیتی تھی ابھی انہوں نے سٹوپ کر دیا بھی نہیں دے رہے پہلے اکومیڈیشن بھی دیتے تھے اور رینٹ بھی دیتے تھے تین سو ابھی آپ کا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے جو ریسیڈنس کا خرچہ ہے جو روم کومیڈیشن اور آنے جانے کی ٹرانسپورٹ وہ آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا یعنی کہ ایک ہزار درم آپ کو پر منت آپ کی کوشٹ لگے گی تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ہزار درم آپ کی پوکٹ میں ہونا چاہیے ہر منت وہ اس لیے کہ تین سو سے لے کے چار سو تک آپ کا بیٹ سپیس آئے گا اور تین سو سے لے کے چار سو تک ہی آپ کی کھانے کی جو ہنڈی ہوتی ہے وہ اس کا بنے گا اور آپ کوشش کریں کہ بیچلر کے ساتھ رہے جو پانچ چھ آدمی ہوتے ہیں روم کے اندر ان میں یہ ہوگا کہ آپ کا شیرنگ میں آ جائے گا تو اس میں آپ کے پیسے کم ہو جائیں گے تو تین سو ساڑھے تین سو تک آ جائے گا یہ کچھ ایری ہیں الکوز ہے ستو ہے اور وحیدی ہے کافی یعنی کہ دبائی کے ایری ہیں جہاں پہ بیچلر ایریز ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے رہیں اور آپ کی بچت ہوگی تو تیس پرسنٹ اور پینٹی پرسنٹ کمیشن کے ساتھ آپ کو جو بچیں گے وہ تقریباً پچی سو سے تین ہزار درم تک آپ ہر مہینے سیلی نکال دیں گے یہاں تک کہ چار چرزار پانچ پانچ ہزار بھی سیلی لوگ نکال رہے ہیں تو یہ آپ ایٹیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کام کیسا کیا اور اس میں بہت ہی سمارٹ آدمی کام کر سکتا ہے ٹیکسی فیلڈ میں کیونکہ آپ نے کسٹمر کو پوائنٹوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں پہ زیادہ کسٹمر ہوتے ہیں کس ٹائم زیادہ کسٹمر کہاں سے نکلتے ہیں تو یہ آپ نے ہی دیکھنا ہے کیسے نکلنا ہے تو یہ بارا بارا گھنٹے کی شفٹ ہے اس میں آپ نے شفٹ کر رساب سے کام کرنا ہے انشفٹ میں یہ چوبیس گھنٹے بھی بھی ملتی ہے لیکن وہ بہت کم اپشن ہے تو گاڑی آپ نے کلین کر کے دینی ہے کلین کر کے لینی ہے فیول کی ٹینک آپ نے فول لینا ہے فیول کر کے دینا ہے تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے وہ پھر جو پارٹنر ہوتے ہیں تو وہ آپ سیلیکٹ کرے کہ آپ کی انڈین ہو ملواری ہو یا فریقن ہو یا کوئی بھی ہو وہ آپ سیلیکٹ کرو کے بھی مجھے اس قسم کا پارٹنر چاہیے تو وہ کومنیکیشن آپ دونوں کے بیچ میں ہوگی بھی کس طریقے سے کام کرنا ہے تو باقی کی ڈیٹیل تو میں نے آپ کو لوگوں کو سب کچھ بتا دیا لیموزین اور ٹیکسی میں کیا ڈیفرنٹ ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ٹیکسی جوائن کریں ٹیکسی میں آپ کو کافی بینیفیڈ ملیں گے اور کوشش کریں کہ آپ خود یہاں پہ آئیں اور اپنے ڈاکومنٹ ساممیٹ کروائیں اگر نہیں آیا کوئی آدمی تو آپ کو جو پروسیجن میں نے بتایا ہے ریلیٹیو کا اس حساب سے کریں تو امید کرتا ہوں کہ آج کو آج کی ویڈیو آپ کو ہماری اچھی لگی ہوگی اور انفیومیشن بھی اچھی لگی ہوگی تو اسی طرح آپ کومنٹس کر دیا کریں میں آپ کے لئے ویڈیو بنا دیا کروں گا اور آج کل آؤٹ سیزن جا رہا ہے جی کام بہت سلو ہے دو سو دھائی سو تین سو تک بھی نہیں ہو رہا تو وہ بھی میں ارننگ کی ویڈیو بناوں گا ویکلی وہ آپ لوگوں کو دکھا دوں گا دیلی ارننگ کی ویڈیو میں نہیں بنا پا رہا کیونکہ کام نہیں ہے اس وجہ سے تو میں نے سوچا کہ ویکلی آپ کو شیئر کر دیا کروں گا تو کینڈلی چینل پر نئے سی آئے ہیں تو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے اور آپ نولیج لے سکے میرے چینل سے تھینکیو جی اللہ حافظ گوڈ بلیس یو